موسیقی 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 کہ رکھ دیں گے تیرے ظلم کی دنیا سمیت کر ہم اٹھ گئے جو اپنا مسلح سمیت کر تھوڑا سا اور بولی ہے تو کلیجہ نہیں کلیجی نکال گیا رجل اللہ تھوڑا بولے ایک مردہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ ایک مردہ اور بولے چہہے کے سبحان اللہ ماشاء اللہ اب ہوا آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو شاعر کے پاس جو بہترین مٹریل ہے مال ہے وہ سب رکھ دیں گے مقرر کا جو عمدہ مطالعہ بہترین مطالعہ وہ خلاصہ یہاں پہ لکھ دیں گے آپ کنجوسی سے کام لیں گے خدا کی قسم میں بتا دوں آپ کو یہ اتنے چطر چالاک ہیں یہ لوگ کہ یہ منڈک کل جا کر کہیں اور لگا لیں گے یہ لوگ کوئی پٹنا میں لگائے گا کوئی یوپی میں لگائے گا کوئی کہیں لگا لے گا یہ روز ایک دو شب کے بعد ہم لوگوں کا معاملہ ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ گھٹے کا سودا آپ کا ہو جائے میں آپ کی طرف ہوں تھوڑا سا بولیں رکھ دیں گے تیرے ظلم کی دنیا سمیت کر ہم اٹھ گئے جو اپنا مسلح سمیت کر ہم بولنے لگے تو سمحالے نہ جائیں گے ہم بولنے لگے تو سمحالے نہ جائیں گے ہرے عزت سے رکھ لو آپ یہ لہجہ سمیت کر ہم بولنے لگے تو سمحالے نہ جائیں گے عزت سے رکھ لو آپ یہ لہجہ سمیٹ کر اب آئیے میرے دوستو بڑے عدب کے ساتھ اپنے مشفق کرم فرما مربی جناب حضرت مولانا مفتی جسیر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اصطاد حدیث ادارہ فیض القرآن ٹھکڑی باڑی سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے مائک پر حضرت سے بڑے عدب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں الحمدللہ نحمدک ونستعینک ونستغفرک ونؤمن میک یا من لا تراه العیون ولا تخالط زنون ولا یسفه والواصفون اللہم صلی علی محمد صلاة تستغرق العد تحیط بالحد صلاة لا غایت لها ولا انتہا ولا آمد لها ولا انقضاء صلاة دائمتا بدوامك وعلى آله واصحابه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وطقواها قد افلح من سکاها وقد خواب من دساها صدق اللہ العظيم منبیات نام سے حدیث کی کتاب ہے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی عربی میں کئی جلدوں میں شرح لکھی ہے اور سب سے زیادہ مقبول اور مشہور شرح حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ کی فتح الباری نام سے ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے کتاب کا نام ہے منبیات انہوں نے ایسی ایسی حدیثوں کو جمع کیا ہے مثلا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دو بات ہیں ان دو بات میں یہ فائدہ ہے تین باتیں یہ ہے کہ منافق علامت ہے چار باتیں ایسی ہے کہ ایسا ہے اس طرح دس باتوں تک حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب منبیات میں اس طرح کی روایتوں کو جمع کیا ہے اسی کتاب سے میں ایک واقعہ کے طور پر جو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک واقعہ چانک پیش آ گیا وہ تین تین والی باتوں پر جو ہے سلسلہ شروع ہوا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا اتنی بات ارشاد فرمائے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چاروں خلیفہ تھے اور بہت سے صاحبہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ چھپنا رہ سکے کہنے لے کہ صدق تے یا رسول اللہ حبہ بہلی من الدنیا سلاس انفاق والام رسول اللہ ان ندر الہ وجہ رسول اللہ و ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ حضرت عمر بھی موجود تھے ان سے برہا نہیں کیا انہوں نے کہا صدق تے یا بابک حبہ بہلی من الدنیا سلاس اسبع جیان و قسمت العریان و تلاوت القرآن حضرت علی موجود تھے انہوں نے بھی ان کو بھی جوش آ گیا انہوں نے بھی کہا حبہ بہلی من الدنیا سلاس الخدمت للزیف والصوم فی السحف والضرب بی السحف اب آسمان میں حلچل مجھے جبریل اسلام کو بھیجا جبریل اسلام مصیبک آئے اور جا کر آ کر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تین چیز کی پسند دیدکا مجھ کو اظہار کرنے کے لگا یہ چاروں خلفہ کی بارہ باتیں ہوئی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی تین باتیں پندرہ باتیں ہوئی اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی محبوب خسلتوں کو بتایا تو یہ اٹھارہ باتیں ہوئی یہ اٹھارہ باتیں بہت تفصیل طلب بھی ہیں اس پر گھنٹوں بھی بولا جا سکتا ہے میں اس پر کچھ روشن ڈالنے کی کوشش کروں گا ان میں سے جہاں بھی جہاں تک ہوگا اختصار کے ساتھ بڑی کام کی بات ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا دیکھئے میں نے اممہ پارا کی سبھی جو کچھ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں آپ نے سمجھا ہوگا سورہ وشم سے وضوحا سات چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اگلی ایک بات کو بتایا سات چیزوں کی قسمیں کھایا ہے اللہ تعالیٰ کسی اگلے آنے والی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن پاک میں بہت سی جگہ قسمیں کھایا ہے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے دلوں میں بات کو اتارنے کے لیے بات میں پختگی پیدا فرمانے کے لیے اللہ رب العزت بھی قسم کھا کے کرتے ہیں وشمسی سورج کی قسم وضوحاہا اس کے روشنی کی قسم اس طرح قرآن پاک میں بہت سی آیتیں ہیں جس اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا نام لے کر قسمیں کھایا ہے یہاں بھی سات چیزوں کے قسم کے بعد آپ اللہ رب العزت جو ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں جو ہمیں عبرت دینا چاہتے ہیں اس بات کی اہمیت تاکہ ہمارے دلوں میں اترے قد افلاہ من زکاہا وقد خواب من دساہا یہ دو باتیں بتانے کے لیے اللہ نے سات چیزوں کی قسمیں کھایا قد افلاہ من زکاہا وقد خواب من دساہا ونفسی وما سواہا اس نفس کی قسم جس نفس کو برابر پیدا کیا اس نفس کی جس نے اصلاح کر لیا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نفس کی اصلاح نہیں کی وہ ناکام ہو گیا اس نفس ہی کے بارے میں بتانا ہے آج ہماری جو کچھ بھی ہے کمی کوتا ہی نفسانیت دین کے کاموں میں بھی نفسانیت ہے دین کے کاموں میں جہاں نفسانیت ہوگا وہاں جو ہے اس کا اثر ہمیں محسوس نہیں ہوگا وہاں متاثر نہیں ہو پائیں گے تو نفس اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر گوست کا ایک ٹکڑا پیدا کیا ہے ایک ٹکڑا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر گوست کا ایک ٹکڑا ہے وہ ٹھیک تو سب ٹھیک وہ بگر گیا تو سب بگر گیا اور یاد رکھو وہ گوست کا ٹکڑا تمہارا دل ہے دل دل ساف تو سب ساف دل گندہ تو سب گندہ اسٹیارنگ یہی ہے اسٹیارنگ یہی ہے دل ساف تو سب کچھ ساف دل ساف نہیں تو کوئی چیز ساف نہیں ہے دل میں گندگی ہے اچھی چیز خراب لگے گی اور بری چیز اچھی لگے گی دل مردہ ہے دل بیمار ہے تو بری چیز اچھی لگے گی نافرمانی والی چیز اچھی لگے گی اور اطاق اور فرما برداری کے درد دل کا میلان نہیں ہوگا یہ اس دل کے مریض ہونے کی علامت اور اگر جذبہ ہے دینی باتوں کا کہ نہیں دینی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے تو نہیں لگتا ہے کہ دل میں ابھی اصلاح باقی ہے قلب میں بھی ٹھیک ہے قلب میں بگار نہیں ہے قلب میں بگار نہیں ہے قلب اور نفس بعض لوگوں نے کہا یہ کیا چیز ہے جو قلب ہے وہی نفس ہے لیکن چاہت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ نفس یہ الگ چیز ہے قلب اور نفس ایک ہی چیز ہے تو قلب کہہ لیجئے یا نفس کہہ لیجئے نفس کو مٹانا نفس کو مٹانا یہ نفس کی پاکی ہے دل کی پاکی ہے اور نفس کے تقاضے کے مطابق نافرمانیوں میں چلنا یہ نفس کی ناپاکی ہے اور نفس کی گندگی ہے نفس کی گندگی ہے ایک واقعہ سناتا ہوں بخاری شریف کتاب الجہاد کے اخیر میں ایک عجیب واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ایران فارس اور روم تین جگہ بے ایک وقت لڑائی چل رہی تھے اس وقت فارس الگ تھا ایران الگ تھا بعد میں پھر پورا جہاں فارس ہو گیا تین جگہ لڑائی چل رہی تھے فارس کا ایک بڑا پہلوان جو بہت زیادہ مسلمانوں کا اسلام کا نقصان پہنچانے والا اور لڑائی میں ایسا مورچہ اختیار کرے کہ مسلمان وہاں مسلمان کے مجاہد اپنا پیر نہ جمع سکے مگر دیکھئے اس کی قسمت کہ وہ گریفتار ہوا حرمزان کو گریفتار کیا گیا گریفتار کر کے سیدھا مدینہ بھیج دیا گیا کیونکہ دار الحکومت مدینہ ہے وہاں اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا بخاری شریف میں واقعہ کا ایک ٹکڑا بخاری شریف میں ہے اور پہلا ٹکڑا ابھی میں بتاؤں گا وہ ٹکڑا ایک دوسری کتاب میں ہے حضرت مولا عاشف علی تھانی و رحمت اللہ علیہ کے مختلف موائز سے انتخاب کر کے باندہ ہتھورہ کے ایک مفتی زیاد ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامی حکومت اور دستور مملکت یہ مہت بڑی زخیم کتاب ہے اردو میں ہے وہ اسلامی حکومت اور دستور مملکت اس کتاب میں ہرمزان کا پہلا واقعہ جو ابھی مویان کو جہاں سے بخار شریف کا شروع واقعہ شروع گا وہاں سے آپ کو بتاؤں گے یہاں سے بخار شریف کا واقعہ ہے یہ ہرمزان گرفتار ہوا یہ تو بخاری میں ہے گرفتار کر کے لائے گیا مدینہ مدینہ لانے کے بعد کچھ دن تک اس کو جیل میں رکھا گیا مگر چونکہ آیا ہے قبضے میں یہ زہر ہے اس زہر کو ختم کرنا ہی ہے یہ کینسر ہے جہاں سے کینسر ہے وہاں سے اس کو کار کے پھیک دینا ہی یہ شفاہ کی علامت ہوتی ہے شفاہ کی دلیل ہوتی ہے فیصلہ ہو گیا اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کا جرم اس کی غلطی شادی سے ایسی تھی کہ واقعی وہ قابل معافی نہیں تھا اس کی سزا یہی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے چنانچہ وقت ٹھیک ہو گیا دن ٹھیک ہو گیا اور قاتل مقرر کر دیا گیا مگر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو جیل سے اس کی سزا ہو جاتی ہے قتل کی تو اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے صحابہ کرام میں اس سے ایک صحابی کو پوچھا تمہاری آخری تمنا کیا ہے آپ نے دو رکعہ تمنا پڑھنا ہے دو رکعہ تمنا پڑھنے کا موقع دیا گیا تو آخری تمنا پوچھی جاتی ہے تو اس سے پوچھا تمہاری آخری تمنا کیا ہے کوئی تمنا نہیں ایک گلاس پانی چاہی جائے ایک گلاس پانی لاکے دیا گیا ہاتھ میں پکڑا گیا اور وہی بناوٹی تھر 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 کاپنے لگا کیوں کاپتے ہو وہاں ڈل لگتا ہے کہ پانی میں موہ میں گلاس لوں گا ہو سکتا اس سے پہلے ہی پیچھے سے میری گردن اڑا دی جائے حضرت عمر فاروق نے جھڑ سے بولا تمہارے اس پانی کی پینے تک تم کو ہم نے جان بخشی دی تم کو پناہ دیا بڑا چالاک تھا یہی بولوانا چاہتا تھا حضرت عمر فاروق نے فرمایا دیکھو ٹھیک ہے تم جو یہ خطرہ محسوس کرتے ہو کہ پانی پینے سے تم کو پہلی قتل کر دیا جائے گا چلیے تمہارے اس گلاس کے پانی پینے تک ہم نے تم کو پناہ دیا جب تک نہیں پیو گے تب تب کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ سننا تھا جھڑ سے گلاس ہاتھ سے چھوڑ دیا پانی مل گیا مٹی میں آپ کہنے لگا حرمزان آپ مجھ کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس پانی کے پینے تک مجھ کو محلت دی تھی اور یہ پانی ہے ہی نہیں حضرت عمر فاروق تو غصے میں آئے مگر صاحبہ اکرام نے سنبھالا کہ نہیں آپ نے جو ان کو پناہ دیا ہے اس پانی کے شرط کے ساتھ وہ پانی واقعی موجود نہیں ہے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے قتل سے اپنی جان بچا لی لیکن دیکھا اسلام کا ایسا قانون ایسا وعدہ یہ وعدہ نبھایا اس کے ویسے جو ہے میں اپنے قتل ہونے سے بچ گیا وہ اسلام قبول کر لیا مگر اسلام قبول کرنے میں بھی چالا کی تھی دل سے اسلام نہیں قبول کیا تھا حضرت عمر فاروق ہی کو مادر کرنے کے لیے وہ ایک شازیس رچا وہ اسلام قبول کرنے کے راستے سے حضرت عمر فاروق کو قتل کرنا چاہ رہا تھا وہ اپنے شازیس میں بعد میں کامیابی ہوا بہرحال وہ اسلام قبول کر لیا یہاں تک تو اس کتاب میں واقعہ ہے اب آگے واقعہ بخال شریف ہے جب اسلام قبول کیا ہے تو تقریباً تمام وہ صحابہ اکرام جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی دل کی حالت قیفیت کتاب اور ہوتی تھی اور جو ہی اسلام قبول کرتا تھا فوراً قلب کی حقیقت بدل جاتی ہے ہند بن عطبہ ابو سفیان کی بیوی جب اسلام قبول کیا فتح مکہ کے سال مکہ فتح ہوا اسلام قبول کیا اور بہت مباحثہ بھی کیا نبی پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل بھی ان کے سوالات سے دنیا میں چالو ہو گئے تو وہ اسلام قبول کرنے کر کے کہنے لگی میری نگاہ میں پوری دنیا کے گھروں میں سب سے مبغوظ اور سب سے زیادہ قابل نفرت آپ کا گھر تھا الحمدللہ اور ابھی دنیا کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ محبوب گھر میری نگاہ میں آپ کا گھر ہو گیا پھر کہنے لگی دنیا والوں کے چہروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت اب مبغوظ چہرہ میری نگاہ میں آپ کا چہرہ تھا لیکن الحمدللہ ابھی جب میں نے کلمہ پڑھ لیا آپ کا چہرہ تمام چہروں میں مبغوظ اے محبوب ترین چہرہ بن گئے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمہا اعزن ہاں حالت ایسی بنتی ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد فولاً اگدم دل کی قیفیت بدل جاتی ہے تو حرمزان کی دل کی قیفیت بدلی فوراً حضرت عمر فاروق نے کہا میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں یہ ہے بخاری میں میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں تم حالات دیکھ رہے ہو تین جگہ لڑائی چل رہی ہے ایران میں بھی لڑائی چل رہی ہے فارس میں بھی لڑائی چل رہی ہے اور روم میں بھی لڑائی چل رہی ہے ایسے موقع پہ میں کیا کروں کس کو پہلے زیادہ ضبط کروں حرمزان بڑا سمجدار آدمی تھا اس نے کہا آپ کی اور آپ کی حالات کی مثال ایک پرندہ ہے پرندہ کے دو پر ہیں دو پیر ہیں دو پر ہیں دو پیر ہیں اور ایک سر ہے اس سے پرندہ کھڑا ہوتا ہے اپنا کام نبھاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے پرندہ کا ایک پر اگر بیکار کر دیا تو ابھی سر اور دو پیر اور ایک دانہ اس کا باقی ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور اگر دوسرا پر بھی آپ نے برباد کر دیا تو پرندہ کا ابھی سر ہے اور دو پیر ہے وہ نہزت وہ کھڑا ہو جائے گا روایت ہے نہزت کھڑا ہو جائے گا یا بالفرض پہلے آپ نے ایک پیر کو برباد کر دیا لیکن ابھی دو دانہ ہے اور ایک پیر ہے اور ابھی سر موجود ہے نہزت پرندہ کھڑا ہو جائے گا وہ اپنا کام چلا لے گا اور اگر دوسرا پیر بھی آپ نے ختم کر دیا لیکن پر دونوں ڈانا اور سر موجود ہے وہ اپنا کام چلا لے گا یہ کتلک پیر اور پروں کو توڑتے رہیں گے آپ سب سے پہلے گردن کو توڑ دیجئے سب سے پہلے گردن کو توڑ دیجئے گردن کو آپ نے اگر ختم کر دیا یہ پیر اور پیر کچھ نہیں ہو یہ رہنے سے بھی کام کا نہیں ہے تو میری نگاہ میں فارس کی طاقت یہ سر کے معنی ہے اور دوسرے علاقے کے جو سر اٹھائے ہونے ہیں وہ تو یا تو پر ہیں یا پیر ہیں آپ سب سے پہلے فارس کو قبضے میں لائیے فارس کے ساتھ سب سے پہلے مقابلہ کیجئے وہ کسرا فارس وہ کسرا ابن حرمز اس کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیجئے حضرت مرفاروک نے فوراً مشورہ قبول کیا کہ واقعی گوڑی کیا اور حکمت کی بات بتائی ہے حضرت عبداللہ ابن منتفق کو بلوایا اور بلا کر سولہ ہزار لشکر دیا بخاری میں سولہ ہزار کی تعداد کا نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ عبداللہ ابن منتفق کو حضرت مرفاروک نے بلایا اور کہا کہ یہ لشکر لے کہ تم چلے جاؤ فارس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے چنانچہ فارس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے نکلے مسلمانوں کی تعداد یہ چاریس ہزار اور ادھر فارس وہ اپنے لشکروں کو لے کے ایک لاکھ سے زیادہ لشکروں کو لے کے سامنے کھڑا کیا ہے سامنے کھڑا کر دیا ہے روم تو مدد کرے گا حالانکہ روم اور فارس میں لڑائی ہوتی تھی لیکن اسلام کے خلاف جب فارس آئے گا تو روم اسلام کے خلاف روم اور فارس کا ساتھ دے گا یہ ان کا آپس میں میں کیا کہتا ہے کہ معاہدہ تھائی بہرحال فارس کے جو لشکر تھے اس کا جو امیر تھا امیر نے کہا کہ تمہارے ایک آدمی کو میرے پاس بھیجو تمہارے ایک آدمی کو بھیجو میں گفتگو کروں گا چنانچہ حضرت عبداللہ ابن منتفق جو سپے سالار تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو بھیجا مغیرہ ابن شعبہ اس طرف کے امیر کے اس طرف کے لشکر کے امیر کے سامنے گئے اس امیر نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں کہنے لے گا ہم لوگ عرب کے لوگ ہیں ہم لوگ زمانے جاہلیت میں تھے بڑی غربت کی زندگی گزار رہے تھے ہم چمڑا بھی کھا لیتے تھے مردار بھی کھا لیتے تھے مگر اللہ نے احسان کیا ہمارے اندر سے جن کے ماں باپ کو ہم جانتے ہیں ہماری اندر اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے نبی بھیجا اور انہوں نے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا اور یہ بتایا کہ اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گئی تو تمہیں جنت ملے گی اور اس کیا کرتے ہیں کہ جذبہ کو لے کے ہم سامنے آئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں تمہارے پیروں کے تلے جو زمین ہیں اس زمین کا ہم مالک ہو جائیں گے اتنی جرات کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بات کی بعد میں عبداللہ منتفق نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی جرات کو داد دیا جرات کو داد دیا جیسے آج مسکان کو پوری دنیا کے لوگ داد دے رہے ہیں ایک مسکان اتنے بھیڑیے پیچھا مگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر سب کو پیچھے کر دیا یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کو داد دینا پڑا حضرت عبداللہ منتفق نے داد دیا مگر لڑائی کے نوبت نہیں آئی وہ جزیہ دینے کے لئے تیار ہو گئے یہ تو خیر واقعہ ہے اس واقعہ سے میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں محدثین نے ایک سبق نکالا ہے وہ سبق آپ کو لینا ہے سبق کیا ہے ہمارے ہاتھ پیر ہیں ہمارے ہاتھ سے بھی گناہ ہوتا ہے ہماری نظر سے بھی گناہ ہوتا ہے ہمارے قلب کے خیالات سے بھی گناہ ہوتا ہے ہمارے پیروں کے چلنے سے گناہوں کے طرف ہمارا پیر چلے تو یہ بھی ذریعہ گناہ کا بنتا ہے اور ہمارا ہاتھ بھی گناہ کے طرف اٹھتا ہے ہاتھ بھی ذریعہ ہے آنکھ بھی ذریعہ ہے لیکن اللہ کی قسم یہ پیر گناہ کے طرف کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھائے گا یہ ہمارے ہاتھ کبھی گناہ کے طرف ہاتھ نہیں بڑے گا ہمہ نظر اللہ کی قسم کبھی گناہ کے طرف یہ نگاہ نہیں اٹھے گی جب تک کہ ہمارے دل میں خیال ہمارے دل میں خیال آئے گا چلو آج درگہ بسٹی کی جلسہ میں ہمیں جانا ہے دل میں خیال آیا دل میں ارادہ آیا تب ہی آسکے جن کے دل میں ارادہ نہیں آیا یا ابھی وہ ارادہ کو پختہ نہیں کر سکا وہ یہ نہیں آسکا ہے یا نہیں آئے گا گویا اس تیاری میں یہاں ہے یہ قلب ہے یہ قلب کے حالت اگر درست ہے تو آپ کو اچھی جگہ بھی لے کے جائے گا اور یہ قلب بگر گیا ہے تو یہ قلب آپ کو بری جگہ بھی پیروں کو چلنے کے لئے مجبور کرے گا یہ پیر خود بہت بری جگہ کے لئے جانے کے لئے اپنا پیر اٹھا ہے اپنا جو ہے حرکت شروع کر دے گا ہاتھ گناہوں کے لئے دل میں خیال آئے گا تب ہی جو ہے ہاتھ جو ہاتھ اٹھے گا گناہ کی طرف تو بھائی پرندے کا سر جو ہے ہمارے پاس وہ نفس ہے نفس کو قابو ہم نے کر لیا تو گئی ہے گویا کہ سب کچھ ہم نے قابو کر لیا اور نفس کو ہم نے قابو نہیں کیا نفس کے قابو میں ہم آگئے ہم نفس کے قابو میں آگئے تو پھر ہم ناکام ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلا منزکاہا وقد خواب مندساہا کامیاب ہو گیا وہ جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا برے ارادے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا دل کی حالت بدل گئی دل کو ہمیشہ پاک ساپ رکھا برا ارادہ آیا اپنے کو سنبھال لیا خیالات آئے وسوسہ آیا اپنے دل کو کنٹرول کر لیا نفس کو کنٹرول کر لیا کامیاب ہو گیا وقد خواب مندساہا جو گناہوں کے ساتھ اپنے نفس کو لطپت کر لیا من کی چاہت کو لذت کے لئے پورا کیا تو پھر قد خوابا وہ ناکام ہو گئے دو ہی آیت میں کتنا بڑا اللہ فیصلہ دے دیا ہمیں کتنی بڑی تعلیم دے دی کتنی بڑی عبرت کی بات بتا دی قد افلا منزکاہا وقد خواب مندساہا اچھا ہم نفس کو کنٹرول کر پائیں گے من کو بجھا پائیں گے بے شک بجھا پائیں گے آپ کو سگر کی بیماری چیک کرنے میں ڈاکٹر بتا دیا اُس دن سا مٹھائی کے پاس بھی نہیں جائیں گے معلومات کہ کنٹرول کی طاقت ہے نفس کو من کو بجھانے کی طاقت ہے صلاحیت ہے صلاحیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسے کاموں کا مکلف نہیں بنایا جس کام کی طاقت بندہ کو نہیں لا یکلف نفس اللہ اصحا اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت سے باہر کسی حکم کا مکلف نہیں کرتا پہلے صلاحیت ڈالا ہے اُس صلاحیت کے مطابق وہ عمل کر پائے گا نہ کرے یہ علم چیز ہے تو دل میں اللہ نے طاقت دیئے نفس میں دل میں قوت دی ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے یہ مزیر ہے کہ یہ چیز نقصہ دینے والی ہے تو فوراً پرہیز شروع ہو جائے گا پرہیز جو دنیا کا ایک ڈاکٹر ہمارے جسم کے بھلائی اور خرابی کے لیے اچھائی اور خرابی کے لیے ایک مشورہ دے اس مشورے کو ہم قبول کر کے اپنے کو قابو میں لائے لائے تو جو دنیا کے ڈاکٹروں میں سب سے بڑا ڈاکٹر حکیموں کے حکیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت اور ہماری دنیا کو بنانے کے لیے ایک دو چھوٹی تجبیر دی ہے قد افلاہ منزکاہا وقد غابا مندساہا کامیاب ہو گیا وہ جو اپنے کو پاک کر لیا اپنے دل کو پاک کر لیا جو نفس کو پاک کر لیا اور ناکام ہو گیا جو دل کا غلام مند کا غلام بن گیا امبالا سیٹی میں ایک مزار ہے جو امبالا میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے لیکن آپ لوگوں کو کیا پتا کہ وہاں کون ہے وہاں ایک کتے شاہ اللہ کا ولی ہے کتے شاہ حضرت مفتی محمد صلی اللہ علیہ کے مجلس میں ان کے بارے میں سنا حضرت محمد عشید محمد قاسب صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے زمانے کا بڑا کتب تھا نام تھا کتے شاہ آج بھی ان کا مزار امبالا سیٹی جیٹی روڈ میں ان کا مزار ہے ہم گئے بھی ہیں وہاں ہمارا بھائے وہاں کام کرتا تھا آج تقریباً اٹس سال پہلے کی بات ہے چالیس سال پہلے کی بات ہے وہاں گئے تھے کیونکہ سن رکھے تھے مدلس میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں وہاں کتب کا مزار ہے تو ان کا کتے شاہ نام کیوں پڑا صاحب یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کتے شاہ نام کیوں پڑا وہ ہر ایک ایک کتے کا پلہ لکھے جو ہے پاس میں رکھتا تھا ہر وقت کتے کے پلہ سے کھلتا تھا موریدوں کی تعداد بڑھی لوگ ان کے بہت بھکت ہو گئے بہت آنا جانا ہو گیا اور پڑھے لکھے تھے نہیں لیکن کش بہت ہوتا تھا الہم بہت ہوتا تھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے موریدوں کی ہو گئی مسئل و مسائل اسی سے پوچھتے ہیں ہماری ہاں بھی سمجھتا ہے کہ تو بڑا عالم ہے اچھی تقریح کر لیا تو بڑا عالم ہے اسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے نہیں پوچھتے ہیں نمجھے نہیں پھر وہ ان کی مہربانی ہوتے ہیں بھائی یہ مسئلہ تو مفتی صاحب بتائیں گے مفتی صاحب کے پاس جاؤ یہ بہت ایسا ہوا ہے کہ پوچھا ہے سمجھ کے کہ بڑا عالم ہے بھائی فتوہ الگ چیز ہے اور بڑا عالم ہونا الگ چیز ہے بڑا عالم تو اب ان سے جھا فتوہ پوچھنے لگا انہوں نے کہا یہ تو بڑی گربر ہو جائے گی اگر کوئی میں ذمہ داری نہ نباؤں بھائی کھڑے کیوں حساب ہے ایسا ہمارے کیوں بھائی اچھا نہیں لگتے آپ لوگ کا کھڑا رہنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے تکلیف یہ ہے کہ ہماری وجہ سے ایک دینی مجلس کی توہن نہ ہو جائے آپ کے وجہ سے نہیں ہماری وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک توہن ہو رہی ہے ہماری وجہ سے مجلس زکر رسول زکر حضورت کی مسلس کی توہن ہو رہی ہے بار بار آپ کو کہا جاتا ہے آپ اپنے انشراح کے مطابق آدھا گھنڈا بیٹھنا آدھا گھنڈا بیٹھئے دس منت بیٹھنا ہے بیٹھئے مگر بیٹھ کے سنی دیکھئے دیکھیں امالی صاحب حدیث میں اس طرح ہاتھ رکھنا منا ہے حدیث میں ہاں بخاری شریف کی روایت ہے ابھی کچھ دن پہلے پڑھایا یہودی اپنے ہاتھ اس طرح رکھتے تھے لہذا نبی نہا رسول زمانی تخصر حضور پاس اللہ علیہ وسلم نے تخصر سے منع کیا تخصر وضع الیدلالخاسرہ کمر پر ہاتھ رہنا کمر پر اس طرح ہاتھ رہنا یہودیوں کی عادت تھی اس کی مخالفہ دمہ کرنے کا کہا گیا ہے جہنمیوں کو تھوڑی تسلی ملے گی تو وہ مارے افسوس کے اس طرح کھڑا ہوگا تو یہ تو جہنمیوں کی شکل ہے اس لئے بھائی اس طرح آپ کھڑے رہے تو ہاتھ اس طرح نہ دیں آپ کھڑے رہیے اپنے طور پر لیکن آپ کو تو ماننا ہی نہیں وہ کھڑے ہی رہیں گے بارحال تو کتے شاہ نام کیوں پڑا وہ کتے کا پلہ لے کے لگتے تھے تو انہوں نے ایک مفتی صاحب کا انتظام کیا کہ آپ باطنخواہ ہماری ہاں رہیے یہ ہمارے مریدین ہے حلقہ لگتا ہے مجلس سے ذکر لگتی ہے یہ خانقہ ہے یہ جو فتوہ پوچھیں گے آپ اس کا جواب دیجئے گا کہنے لگے ٹھیک ہے حضرت آپ کا حکم سر پر لیکن یہ ایک سوال کے بیگر پہلے فتوہ ہو جائے وہ فتوہ کیا ہے فتوہ یہ ہے کہ یہ جو کتہ کا پلہ ہمیشہ آپ لے کے بیٹھے رہتے ہیں آپ نے تو سوال نہیں کیا یہ سوال کے بیگر میں آپ کو فتوہ دیتا ہوں کیوں منکر چیز دیکھو ہاتھ سے رکنے کی طاقت ہاتھ سے رکو نہیں تو زبان سے رکو نہیں تو کم سے کم دل سے برا مانو تو آپ کو دے میں زبان سے کہی سکتا ہوں لا تدخل ملد بیتن فی قلبن ولا صورتن اس گھر میں رحمت کا فرستہ نہیں جاتا جہاں کتہ اور تصویر ہو جس گھر میں شوقیا کتہ پالا جائے اس گھر میں جو ہے رحمت کا فرستہ نہیں جاتا آپ ایک دینی مجلس میں کتہ کا پلہ ہمیشہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں آپ بھی رحمت کے فرستوں کی رحمت سے آپ بھی محروم ہم لوگ بھی محروم سب سے پہلے یہ فتوہ ہو جائے کہ آپ کو یہ کتہ کا پلہ آپ کو اپنے سے ہٹانا پڑا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا نہیں ماننا پڑے گا موری دولے کا حضرت آپ نے ان کو ذمہ داری ہے ان کے فتوہ پر جیسے ہم عمل کریں گے ویسے آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی عمل کریں بجا پڑا کر کے اس کو جب کتہ کا پلہ ان سے دور کیا گیا اس کے بعد گسل کر کے مجلس لگی اس مجلس میں ان کی زبان چلنے رہی ہے وہ نورانی بات نہیں ہو رہی ہے وہ نورانی بات نہیں ہو رہی ہے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا بلے تم لوگوں نے مسئبت میں ڈالا وہ کتہ نہیں تھا تمہاری نظر میں وہ مسخل لگ رہا تھا کتہ کی شکل میں وہ میرا نفسیہ مارا تھا میرا وہ نفسیہ مارا وہ نفس کا وہ تقادہ جو مجھ کو برائی کا حکم کرنے والا ہوتا میں نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا تھا کہ تاکہ میں اپنے نفس کے تقادے کے مطابق نہ جاؤں بلکہ اللہ اور اللہ رسول کے تقادے کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں تمہاری نگاہ میں وہ کتہ مسخل لگ رہا تھا وہ مسخل نہیں تھا وہ میرا نفسانی تقادہ تھا جس کو میں نے کنٹرول کر کے رکھا تھا اور ولیوں سے کوئی ایسی بات بات نہیں ہے بہرحال تو دیکھئے وہ اب نام کو پڑا اس نے کہ خطہ کو ہمیشہ فلہ جو ہے لے کے رکھتے تھے یہ خطہ جو ہے گرچہ نہیں تھا لیکن نام پڑ گیا اس کے ویسے خطہ شاہ خطہ شاہ جو امبالا میں کام کرتے ہیں اگر نہیں گیا ہے تو میری اس بات کو سن کے جائے جیٹی روڈ میں پنجابیوں کے قبضے میں ہو بہت اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں حضرت گنگو رحمت اللہ علیہ نے قبضے کے بارے میں فتوہ دیا تو لوگوں نے ان کو بھاکہ نکلے کہا کہ گنگو میں ایک مولانا ہے قبضے کا فتوہ دیا ہے قبضہ کا نجائز ہے بلے ٹھیک ہے لاؤ تو سامی سامی کتاب ٹھیک وہاں قبضہ جہاں قبضے کا مسئلہ لکھا ہے کہ قبضہ تین قصہ میں ایک قسم کا قبضہ حلال ہے وہیں کھول کے دیکھا حالانکہ بڑھے لکھے نہیں تھے اپنی قرامت سے ٹھیک اسی صفحہ کو کھولا بردر اللہ یہاں پڑھو تو پڑھ کے دیکھا گیا کہ ہاں مسئلہ صحیح دیا ہے یہ بدنام کرنے کی بات ہے قبضے کے بارے میں تفصیلات ہیں ایک قسم کا قبضہ حلال ہے تو جس قبضے کے حلال ہونے کا فتوہ دیئے تو فتوہ شامی کے اندر لکھا ہوا ہے ایسے بڑے بڑے بزرور صاحب کش بزرور تھے وہ ایک ہی زمانے کے تھے اسی زمانے میں دعول الدومت دومن کی بنیاد رکھی گئی بارال ہم اپنے آپ کو قابو کر سکتے ہیں بھائی من چاہے گا نماز پڑھنے کے لئے نہ جائیں ہم نماز پڑھ کے مخالفت کریں گے نفس کی مخالفت نفس امارہ کی مخالفت حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے نفس کے پارے میں بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ یہ مجھ کو ہمیشہ برائے کا حکم کرتے رہتا ہے تو ہمارے نفس میں بھائی طاعت عبادت کا ذوق اللہ کے ذکر کا شوق یہ ہمارے نفس میں آئے گا نہیں پہلے سے اگر عادت پڑیوی ہوتی ہے عادت پڑیوی ہوتی ہے پھر وہ جاری ہو جائے گا آپ کا قلب جاری ہو جائے گا ابو علی بن سینہ بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے فلسفی تھا بہت بڑا فلسفی یعنی بگان سائنس کا جاننے والا ابو علی بن سینہ بادشاہ کے یہاں کوئی اگر بیمار ہوگا تو ابو علی بن سینہ ہی جائے گا ابو علی بن سینہ کو بلائے گیا بادشاہ کے بچہ بیمار ہے تو جانے میں دیر ہوئی ایک ملہ جی کو ٹوپی والے کو بلا لیا ٹوپی والا کچھ وہاں ذکر آزکار ذکر آزکار کرتے رہے منمنچو منمنچو کے دم کرتے رہے اتنے میں ابو علی بن سینہ آیا کہنے لگا ملہ جی کیا کر رہو منمنچو منمنچو تمہارے موں سے نکلے والفاظ غیر قررزات غیر مستمع اجدہ پھر وجود ہے یعنی تمہارے الفاظ کہیں جمانی ہوتے کہیں جو ہے یہ جیسی مو اور دھر نہیں بنتا جو موں سے نکالتے ہوا آسمان میں ہوا کے ساتھ گھل مل کے اوڑ جاتا ہے بچے کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں کرے گا تمہارے منمنچو 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 کچھ پڑھتے اور پڑھ کے کہتے چھو اس سے کچھ نہیں ہوگا مگر وہ ملہ جی حوشیار تھے چالاک تھے انہوں نے کچھ نہیں جواب دیا اپنا کام کرتے کرتے وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا اوہ گدھا بیوقف ناماقول اب بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ کہتے کہا کر پھر اپنا جھاگ پک شروع کر دیا پھر اس کو ان کے آنکھوں میں آنکھ ملا کے اوہ گدھا بیوقف ناماقول اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اب تو ابو علی بن سیدہ کا پارا چڑ گیا میں اتنا بڑا معذر ڈاکٹر بادشاہ کے گھر کا علاج میں ہی کر سکتا ہوں اوہ گدھا بیوقف کیا کیا ایسے الفاظ یہ بولے اب وہ برداشت کہا ہوتا پھر ایک برداشت کہو بیوقف ناماقول اب بھی سمجھ میں نہیں آیا اب اس کو پسینہ آرہا ابو علی بن سیدہ کو حضرت نے پوچھا حضرت کیا بات ہے اس سے پہلے جو آپ ہے تو آپ کی حالت نہیں تھی بلکھا مجھو جانتے ہونے میں کہا ہوں میں ایک سائنس والا آدمی ہوں جانتے ہونے میں فلسفی آدمی ہوں بادشاہ کے دربار میں تم نے اس طرح بیعزتی کے الفاظ بولے بلکھا بولا میں نے بلکھا بیوقف ناماقول یہ کس کو بولا اچھا گدھا بیوقف ناماقول یہ بولا آپ کے اندر اثر کر گیا کیا بلہا اثر کر گیا ہے تو یہ تو میرے موہ کے الفاظ سے یہ تو آسمان میں اُڑ کے چلے جائے گا تم کو کیوں لگے بلکھا تمہاری بات ہم کو لگی بلکھا ہمارے تمہارے تیار کردہ گدھا بیوقف ناماقول ان باتوں میں اگر ایسا اثر ہے کہ تم متاثر ہو سکتے ہو تمہارا گلے کا رکھ کھل گیا ہے پسینہ آ رہا ہے اتنے مساعت کے متاثر ہوئے ہو تو اللہ کے ذکر میں قرآن کی تلاوت میں سبحان اللہ بولنے میں الحمدللہ بولنے میں اللہ اکبر بولنے میں کیا کوئی اثر نہیں ہوگا کیا نیمو آپ کے پاس کاتا جائے تو جس کے پاس کاتا جائے اس کے موہ میں جو تھو کاتا ہے نیمو میں اگر یہ تاثر ہے لفظ سبحان اللہ میں کیوں تاثر نہیں ہوگی اللہ بولنے میں کیوں اثر پیدا نہیں ہوگا ایسی رہے بھائی اگر شاید لوگ کہا رہے ہیں تو کم سے کہہ ان کے کہنے کے مطابق کہلیجے سبحان اللہ فائدہ آپ کا ہے فائدہ آپ کا ہے سمجھنے یہ ذکر آپ کرنے گی کہیں تو بیٹھ کے کسی تھوڑا وقت نکلا نہیں کہ کم سے کہہ نماز کے بعد تین تذبیہ سورت تذبیہ فادی پڑھ لیں تین تذبیہ پڑھ لیں ایک سو ضرورت پڑھ لیں ایک سو تذبیہ پڑھ لیں یہ تو ساید سو میں جو دس آدمی کو بھی توفق نہیں ہوتی ہے تو تھوڑی دیر آپ بلجس میں آپ کو کہا جا رہا ہے سبحان اللہ لیکن بھائی سبحان اللہ یہاں سے نہ نکالی ہے یہاں سے نہیں اللہ یہاں سے مت نکالی ہے یہاں سے نکالی ہے یہاں سے سمجھے نہیں برزمان تذبیح دردل غاوخر ای چنی تذبیح کا دارت اثر یہاں زبان سے اللہ اللہ بولیں گے اور دل میں گاوخر 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 گدھا بلی گدھا بلی ہے تو یہ اللہ بولنے میں فائدہ نہیں لیکن پھر بھی ہمارے آقابیر کہتے ہیں اگر یہاں کری کے لئے بھی آپ لفظ اللہ بولتے ہیں نیمو کے اندر اثر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ لفظ اللہ میں تاثیر نہیں ہے یہ ہے بھائی آپ کے ذکری کی تاثیر اس لئے آپ لوگ کہا رہے ہیں ہاں کہا رہے ہیں بھائی شاید لوگ کہتے ہیں کیوں آپ کو ان کو پھلانا بھی ہے نا ان سے لینا بھی اندر کی بات یہ اپنی تاریف پسند بھی کرتے ہیں آپ جتنے ان کو سبحانہ کر لیں گے ان کو اتنی ان کی تاریف ہوگی ان کو اتنا جوش آئے گا اور پھر آپ اندر سے آئی سی باتیں نکالیں گے مجلس کو مچا دیں گے سمجھے نہیں اس لئے بھائی سبحانہ کر کہا جائے وہ خلصے کامنا لیں وہ ہماری ذمہ داری ہے سبحانہ اللہ ذکر کو جاری رکھے تمہاری زبان ہمیں ساتھ ترو تازہ رہے ترو تازہ رہے اللہ کے ذکرے سے کوئی کہے گا تب کہیں گے نہیں آئے مجلس میں آپ اپنے ذکر جاری رکھئے اپنی زبان کو ترو تازہ رکھئے اللہ 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 کر کے یہاں سے نکالیے یہاں سے نہیں یہاں سے نکالیں گے تو کام ہوگا یہاں سے نکالیں گے تو کام نہیں ہوگا بھائی کام یہاں سے ہوگا دل سے نکالنا پڑے گا اس لئے میں نے کہا برزبان تسبیح دردل گاؤخر ای چنی تسبیح قیدارد اثر یہ تسبیح اس کا اثر نہیں ہوگا ہم کبھی استغفار کرے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ تو حسن بسیر فرماتا ہے استغفاری یہ حتیٰ جو الہ سبیہ نہ استغفارا ہمارے زبان سے شکر استغفر اللہ یہ ستتر مرتبہ استغفار بولنے گب ہوتا کیونکہ ہم اندر سے بولنی رہے ہیں ایسی کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے بات ایک گلگو سے خلوت میں بہت مشکل ہے بچنا بادِ گلگو سے خلوت میں بہت آسان ہے یارو میں معاذ اللہ کہہ دینا یارو میں معاذ اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن اگر تنہائی میں ہم کو اگر ساب مٹھا شراب ملے وہاں اپنے آپ کو بچا کے دیکھیں تو وہاں وہاں کا بچنا ہمارے کام میں آئے گا ورنہ تو ہم کہیں گے صبح نوزی باللہ ایسا کام کر بیٹھا یارو میں معاذ اللہ نوزی باللہ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن تنہائی میں بہت مشکل ہے بچنا بادِ گلگو سے خلوت میں بہت آسان ہے یارو میں معاذ اللہ کہہ دینا اس لئے ذکر کی عادت بھی ڈالی ذکر کی عادت ڈالی ہے چلتے پھرتے اٹھتے پیٹھتے تیسرا کلمہ پڑھئے صرف اس مجلسی میں نہیں یہاں عادت پڑھے گی آپ کی ہماری زبان میں ایک کلمہ جاری ہو جائے گا اللہ اللہ جاری ہو جائے گا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھئے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تیسرا کلمہ ہے سمندر کے برابر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے آپ نے سو مرتبہ پڑھ لیا اتنی بڑی تعداد کا گناہ جو سمندر کے جھاگ کے برابر ہے تو وہ گناہ بھی ہمارا معاف ہو جائے گا سو مرتبہ ہم نے صبح پڑھ لیا سو مرتبہ ہم نے شام پڑھ لیا اور اولاد اسماعیل کے ایک سو گلام آداد کرنے کے برابر سواب ملے گا کدنے پر کدنا بڑا فائدہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنے میں ویسے تسبیحات کی فضلت اور بھی ہے مگر یہ تسبیح کم نہیں ہے اگر نہیں تو کہنا سبحان اللہ بی حمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بی حمدی سبحان اللہ العظیم یہ چھوٹی سی تسبیح جس پر بخار شریف اسی حدیث پر اسی تسبیح پر بخار شریف ختم ہوئی ہے سبحان اللہ بی حمدی سبحان اللہ العظیم اگر آپ سبحان اللہ بی حمدی سبحان اللہ عظیم پرانی کا دہت ہے سبحان اللہ کا لیے سبحان اللہ بی حمدی کا لیجئے ہمارا ہی فائدہ ہے کوئی کہلوائے گا تب کہیں گے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہم جو ہے تسبیح کو آدھا کریں تیسرا کرمہ پڑھیں ذکرات کا اپنے زبان پر جاری کریں فائدہ ہمارا ہے پتہ نہیں کس وقت کا اللہ بولنا کام میں لگ جائے کس وقت کا اللہ بولنا کام میں لگ جائے زندگی بر ہم نے ذکرات کار کیا ہو سکتا ہے قبول نہ ہو لیکن ہم نے ایک دل کا آہ لے کے دل میں ایک آہ لے کے ہم نے پڑھا ہو سکتا ہے وہی ایک پڑھنا ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم ہم جو ہے اللہ کو یاد کرنے والے بنیں نفس کو کنٹرول کرنے والے بنیں مجاہد اصل مجاہد ہوا ہے بڑا مجاہد ہوا ہے جو نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے نفس کے برے تقادے کو کنٹرول کرتا ہے دیکھنا ہے کہ ہمارے اس کام میں ہمارا اللہ خوش ہوگا یا نہیں اگر اللہ خوش نہیں ہوگا تو اس کام کو دور رکھنا ہے اور اگر اللہ ہمارا اس کام سے خوش ہوگا اس کام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے یہی میں نوجوان درگاہ بستی کے نوجوانوں کو مبارک بات دیتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے حوصلے کے ساتھ اور بہت ہی محنت کے ساتھ اور اتنا بڑا عظیم شان جلسہ کا آپ نے انقاد کیا ہے یہ اچھے لوگوں سے اچھا کام اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے لیتا ہے یہ دنیا کا اللہ کا کیا دستور ہے اچھا کام اچھے لوگوں سے لیتا ہے آپ اچھے ہیں اس لیے اچھا کام لیا جا رہا ہے لیکن کام کو اچھا بنانا ہے کام کو بدنامی کا ذریعہ نہیں بنانا ہے کام کو سب سے پہلے اپنے لیے اچھا بنانا ہے دوسروں کے لیے نہیں یہ کام جلسے کا ہمارے لیے اچھا ہی کا کام ہے ہمارے لیے اچھا ہی کا کام ہے ہمیں جلسے سے کچھ لینا ہے میں نے پہلے کہا تھا کیا لائے کیا دیئے کیا لینا اور کیا دینا ہوا آپ پہلے آس پاس کے ازگاؤں کو دینا چھوڑ کر آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں بھی آ جا رہا ہے ہمیں سب سے پہلے لینا ہے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں دین کی طلب کا دین کی فکر کا دین کی اوپر عمل پیرا ہونے کا سب سے زیادہ ہم محتاج ہیں میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ سب لوگوں سے زیادہ میں محتاج ہوں اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے دین کو اپنے اندر دین کو سمانے کے لیے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ سب لوگوں سے زیادہ میں محتاج ہوں جبکہ رات دن پڑھا رہا ہوں لیکن نہیں کہ سکتا ہوں کہ میں دیندار ہوں تو پھر ہم یہ جلسہ کر کے کیسے کہ جائیں گے کہ ہم دیندار ہیں ہاں یہ اچھا کام اچھے لوگوں سے لے رہا ہے اچھا بن کے رہنا ہے نمونہ پیش کرنا ہے ہم نے جلسہ دیا کسی کے اندر انقلاب آیا نہ آیا مگر ہر نوجوانوں میں ہم میں نوجوانوں میں بیستر نوجوانوں میں انقلاب آیا ان کی زندگی کی حالت بدلی انہیں سوجبو جایا انہیں دیند کے کام کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا خود اس پر عمل کرنے کا ایک ان کے اندر ایک ملکہ تیار ہو گیا ان کا دل پسیج گیا ان کے دل میں خوف خدا آ گیا یہ چیز ہم اپنے لے سب سے پہلے اپنی ذمہ داری سمجھیں برابہ نہ مانیں جو میری ذمہ داری ہے اس دبار سے اپنی ذمہ داری نبانے کے لئے آپ کو کہہ رہا ہوں واقعی آپ لے قابل مبارک بات ہیں یہ کتنے نواز نوجوان اپنا جو سب کچھ جہاں کہیں باہر کام کرتے تھے روزگار چھوڑ کے آئے ہیں دین کا طلب لے کے آئے ہیں دین کا کام کرنے کے لئے آئے ہیں جلسے کا انقاد کرنے کے لئے آئے ہیں جلسہ ایک ہدایت کا مرکز ہے یہاں سے آپ کے ذریعے سے یہ ہدایت کی ایک روشنی پھیلے گی عمل کا ایک نزاج بنے گا یہ ہدایت کی روشنی آپ کے ذریعے سے پھیل رہی ہے تو آپ کو جہاں ہم سبوں کو سمجھنا ہے کہ ہم کو ذریعہ بنایا ہے ایک چراغ جلنے کا ایک ہدایت پھیل پھیلنے کا ہم نوجوانوں کو ذریعہ بنایا تو کل تو اللہ پوچھے گا کہ تم تم نے تو اتنا بڑا کام کیا تھا تم نے کیا کیا نبی اپا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی بات بتا رہے ہیں جہنم میں ایک آدمی کو دیکھا اس کی اتری بھڑی بھٹی اس کو نکال کے اس کو جہنم کے اندر یہ گھومائے جا رہا ہے یہ گھومائے جا رہا ہے چرکی کے طرح جیسے مثال دیا جیسے گدھا پنچکی کو گھوماتا ہے چککی لگی ہوئی ہے اور گدھا کولو کے ذریعے سے وہ گھوم رہا ہے چککی گھوم رہی ہے نبی اپا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیکھے بتایا کہ ایک آدمی کا اتری نکال کے یہ اس کو جہنم کے اندر یہ گھومائے جا رہا ہے سارے جہنمی دیکھ کے آگے کہنی کون ہے لہاں تم تو بہت اچھے آدمی تھے دنیا میں ہمیں تو اچھی بات کا حکم کرتے تھے بری بات سے منع کرتے تھے اس کا بہت بڑا ذریعہ بنے ہوئے تھا آپ تو کہنے ہاں بھائی کیا کروں کہتا تو تھا عمل نہیں کرتا تھا برائی سے رکتا تھا لیکن برائی خود کرتا تھا اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن اچھی باتوں کو خود عمل میں نہیں لاتا تھا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم تو سمجھتے ہیں اس حدیث کا سب سے زیادہ مزداد ہم علمائی ہو اللہ حفاظت فرمائے ہم علمائی ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم ایسا علمائی سونہ بنیں کہ ہمارے زبان پر کچھ ہے اندر کچھ ہے بلکہ ہم دیکھانے والے بن جائیں کہ جو ہمارے اندر ہے وہی ہمارے باہر ہے جو اندر ہے وہی باہر ہے اندر کی چیز کو دکھائیں انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہوں گے اللہ تعالی اس عذاب کا سامنا ہمیں نہیں کرائے گا اللہ پاک اس طرح کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بہرحال آپ کے سامنے یہ چند باتیں تھی ٹائم ہے گیا ٹائم ہو گیا اچھا ہو گیا چلیے بھائے میں نے ایک لمبی حدیث پڑھی تھی لیکن میں سمجھا کہ وہ چونکہ کیا کرتے ہیں کہ انفرادی انفرادی باتیں تھی حالانکہ ایک ایک بات قیمتی تھی لیکن ان باتوں میں آپ کو دلچسپی کم ہوتی اور مجمع کو ان حضرات کے لئے آپ کو جمع کرنا تھا تاکہ ایک مجمع متوجہ ہوئی در آپ متوجہ ہو آپ کے اندر میں آپ کو اقدم یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس مرتبہ آپ کی ہمہمان نیا چہرہ آیا ہے ان کی تعظیم ان کی تقریم ان کی زیافت نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کانے بللہ ولیو مل آخر فلیو کریم زیف ہو جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا وہ اپنے مہمان کی تازم کریں اکرام کریں آپ کا اکرام یہی ہے ان کی بات کو دل جمعی سے سننا ہے آپ میں سے ہر ایک ان کو نہیں کھلائیں گے جلسہ کمیٹی کھلانے کے لئے مقرر کر دیا ہے وہ اسے دوا سے تازم کریں گے ہم سب کی مجموعی تعداد کی ہماری طرف سے اکرام یہ ہے ان کی بات کو ہم دل کے کان سے سنیں سر کے کان سے نہیں ان کی باتوں کو ہم دل کے کان سے سنیں گے یہ سر کے کان سے نہیں انشاءاللہ عمل کے نیے سے سنیں گے تو ہمارے لئے فائدہ ہے اور دنیا بھی ہماری بنے گی آخرت بھی بنے گی اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين معزز سامائین ابھی آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا مفتی جسیر الدین صاحب استاد حدیث ادارہ فیض القرآن ٹھکری باری بڑی قیمتی باتیں بتا کے آپ سے رخصت ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور ساتھی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے جو کچھ بھی کہا اور آپ کے جذبات کو بھی جھوڑا آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لئے بھی ایک پیغام بیا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی خاموشی کو بھی توڑے اور آپ سبحان اللہ الحمدلہ کہنے والے بھی بن جائے آمین